السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں صبح صبح کا وقت ہے صبح میں تو ہر ایک گھر میں بھی گڑھ بڑی ہوتی ہے کیونکہ بچے سکول کو جانے والے ہوتے ہیں ہزبینڈ وغیرہ جواب کو جانے والے ہوتے ہیں کام پر جانے والے ہوتے ہیں اس کے لئے بہت ساری گڑھ بڑی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی میرے گھر میں بھی گڑھ بڑی ہونے کے باوجود بھی میں آج روٹی کا پلان کر کر رکھ لیوں یہاں پر دیکھئے میں چامل کٹا اور اس کی پتلی روٹیاں بناوں گی چامل کٹا اچھے سے چھان کر کلین کر کے رکھ لیوں نائیز کر کے اسے اچھے سے پیس کر لے کر آئے تھے بہت اچھی روٹیاں بنیں گے جتنا بارک پسائیں گے اچھی روٹی بنیں گے اور یہاں پر دیکھئے اس کے لئے میں گرم پانی اُبالنے کے لئے رکھی ہوں پانی اچھے سے اُبالانا ضروری ہے اور میں اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا نمک ڈال لوں گی اور گیس آف کر چکی ہوں اور دیکھئے اچھے سے جو جو آٹا ہم کتنا ہمیں روٹی بنانا ہے اُتنا اس کے حساب سے لیوں اور اسے ڈال کر اچھے سے گھوٹ لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے گرم پانی میں ہی گھوٹ کر لینا ضروری ہوتا ہے چند ایک لوگ آٹا ڈال کر آٹے میں پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ اتنا جگیٹ نہیں ہوتا جتنا کی یہ اس طرح پر ڈال کر گھوٹ کر لینے سے جگیٹ پان آ جاتا ہے اور روٹیاں بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں شان تک رکھنے کے بعد بہت اچھے ہوتی ہیں اور دیکھئے میں اچھے سے ابھی گرم گرم آٹا ہے لیکن گرم گرم رہنے کے تب ہی ہمیں اچھے سے میش کر لیں گے اچھے سے گوند لیں گے اچھے سے گوند لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری روٹیاں بہت ہی اچھے نرم سافٹ اور اچھے فلفی والی روٹیاں بن جائیں گی میں یہاں پر دیکھیں گرم ہونے کی وجہ سے آٹا میں التانی کے مزد سے اس کے گانٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں اسے اچھے سے چکا رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا اس کی سٹیم چلے جانے کے بعد میں تھنڈے پانی کا ہاتھ لیتے ہوئے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈپ کرتے ہوئے اچھے سے آٹے کو گوند لیں گی اچھے سے گوننا بہت سے ضرور ہی ہوتا ہے روٹیاں روٹیوں کا آٹا بہت اچھا جگیٹ آ جاتا ہے جگیٹ ہونے کے وجہ سے ہمیں روٹیاں کو ہاتھ سے ڈپٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے باوجود بیلن کی مدد سے بھی ہمیں بیل سکتے ہیں یہ اس میں ایک اہم بات ہوتی ہے گرم پانی میں آٹا ڈال کر جب ہمیں گھوٹ لیتے ہیں تو اس کا خاص مقصد ہی ہوتا ہے جب ہمیں گھڑ بڑی ہوتی ہے جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بیلن کی مدد سے بھی اسے بیل سکتے ہیں جس طرح سے ہم ڈپٹ کر بھی بیل بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہی روٹی بن جائے گی اسی طریقے سے ہی روٹی ہمارے بن جائے گی یہاں پر دیکھئے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے تھنڈا پانی ایڈ کرتے ہوئے ہاتھ اس میں ڈپ کرتے ہوئے اچھے سے گوند رہی ہوں گوندنا بہت ضروری ہوتا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد گوندنے سے اس کے اندر جو جگیٹ پن ہوتا ہے وہ چلے جائے گا اس کے لئے گرم پانی میں ہی گرم جب آٹا ہوتا ہے تب ہی گوندنا بہت ضروری ہے آپ بھی اسی طرح سے ٹرائے کیجئے روٹیاں بہت اچھے ہوتی ہیں جب ہم ایک بار آٹا گوند کر اچھے سے فل اچھے سے گوند کر ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے تب ہی ہم بیلن کی مدد سے بھی بیل کر روٹیاں بنا سکتے ہیں اور روٹیاں صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہاں پر دیکھیں آپ اس طرح سے کر کر رکھ لیں گے تو آپ رات میں بھی بنا سکتے ہیں دن میں بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے جاری کے اٹے کی روٹیاں بھی جوار کے اٹے کی باجرے کے اٹے کی اس طرح سے روٹیاں بنا سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہمارا کس طرح سے اتنا پورا اٹھا اکھٹا ہو چکا ہے بہت اچھے سے گونہ ہی اس میں بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن روٹیاں کھانے کے لئے بھی بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھی والی بھاجی ہو چاکنا ہو تو واؤ بہت مزا آتا ہے کھانے میں اور صبح کے وقت تو روٹیاں ہمیں تو بہت ہی اچھے لگتی ہیں ہم سب کھاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو زیادہ پورا آٹا لے کر گوننے میں مشکل ہو رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا آٹا لے کر بھی آپ گون سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں اچھے سے گون کر سارا آٹا ایک بازوک کر کے رکھ لی ہوں ابھی تھوڑا تھوڑا جتنی آپ کو روٹیاں چاہیے جتنی بڑی آپ بنا سکتے ہیں اتنی آپ بنا سکتے ہیں اتنا پیڑا میں توے پر جتنی روٹی سما سکتے ہیں اتنی ہی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں کیامرا ہونے کی وجہ سے ایسا ایک ہاتھ سے دیکھ رہا ہے فرنڈز ابھی میں ایک بازوک رکھ کر بھی اس طرح سے ڈھپٹ کر دکھاؤں گی دیکھئے میں اکیلی ہی کیامرا پکڑکا اکیلی ہی کام کرتی ہوں اس کے لئے تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے فرنڈز تو پھر بھی آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے مجھے اور بھی ویڈیوز ڈالنے میں بہت ہی امید آتی ہے فرنڈز اسی طرح سے سپورٹ کیجئے یہاں پر دیکھئے میں یہ کیامرا ڈبیک کو لگا کر رکھ لی ہوں اور یہاں پر بنانے کا دکھا رہی ہوں دیکھئے ہاتھ سے اس طرح سے جب ہم اچھے سے گون لیتے ہیں تو آٹا ہمارا سوفٹ رہ جاتا ہے وہاں پر جگیٹ اچھے سے ہمارے روٹی کیٹی نہیں تٹے گی اس طرح سے آپ نیچے سوکا آٹا ڈال دیجئے اور اپنے ہاتھ کو بھی سوکا آٹا لگا لے کر اچھے سے اس طرح سے اچھے سے بڑو بڑو کر ڈپٹ ڈپٹ کر اچھے سے روٹی بڑی کر لیجئے اور چاہے تو آپ بیلن کی مدد سے بڑی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈپٹ کر اور باقی کے روٹی آپ بیلن کی مدد سے کر سکتے ہیں بہت سارے سسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو جاپ پر جانے والے ہوتے ہیں اس کے لئے ان کے لئے تو بہت فائدہ مند ہے جاپ کے لئے جانے والوں کے لئے تو بہت فائدہ مند ہے دیکھیں ایک بار بنا کر رکھ لیں گے تو رات تک بھی آپ کی روٹی بہت نرم ہو جائے گی ایک اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیجئے ہوت بوکس میں رکھ رکھنے سے پسینا جو نکلتا ہے پسینا پانی نکلتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے روٹی کی اوپر پڑ جاتا ہے کھالی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیجئے آپ شام تک بھی روٹی کھا لیجئے یہاں پر دیکھئے پھر روٹی میں یہاں پر اچھے سے ڈپٹ کے ایک روٹی ہماری ریڈی ہو چکیے پھر ایک بنانے کا دکھا رہی ہوں چھوٹا بیل کر بھی بیلن کی مدد سے بڑی کر سکتے ہیں جوب ہولڈر کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور میری سسٹر جو گھر میں رہتی ہیں گھر سمبال کر ہی رہتی ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیے اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے یہاں پر دیکھیں ابھی میں اسے آپ کو بیلن سے بیل کر دیکھ بیلن سے بیلن سے جھٹ پٹ ہماری روٹی بڑی ہو جائے گی اس طرح سے دیکھ دیکھ تھوڑا سا ڈپٹ کر تھوڑ بڑی کر لی تھی بیلن کی مدد سے بڑی کر لوں گی جھٹ پٹ بن جائے گی ہاتھ ایک ایک روٹی کا مزا ہی ایک الگ ہوتا ہے اس طرح سے جوار کی روٹی باجرے کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں دیکھ ابھی اسے شیکنے کا بھی طریقہ دکھاتی ہوں اس طرح سے بنت بیل کر رکھی روٹی بھی اس طرح کی ہے اور جو میں ہاتھ سے ڈپٹ کر رکھیں وہ بھی اس طرح سے دیکھ اچھے سے گول روٹیاں بنا کر رڈی ہو چکی ہیں اچھے سے ہم طوا first پم گرم کرنے رکھ لیں اور اچھے سے بڑی flame پر رکھنے کے بعد آپ چاہے تو پین کو جو طوا ہوتا ہے نا اسے آپ تھوڑا سا oil لگا لے سکتے ہیں فرنس oil لگا لے کر بھی روٹی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر دیکھیں اچھے سے ہمارا توا گرم ہو چکا ہے اور میں ایک سوکا کپڑا جو تھنڈے پانی کے اس میں dip کر کر رکھ لوں گی کیونکہ پانی ہمیں ایک پدر کو روٹی کی سیکنڈ توا ہمارا گرم ہو چکا ہے ایسے ایک پدر کو جو آٹ لگا ہوا تھا اس دانیب سے میں ڈالی ہوں جس طرف سے میں ڈھپٹ رہی تھی وہ حصہ میں توا کو ڈالی ہوں یہ خاص سے کیامرا ہے فرنڈ اس کے لئے تھوڑ سا مشکل ہو رہی ہے پھر ایڈجیسٹ کیجئے یہاں پر دیکھئے ایسے اس طرح پانی لگا لیں گے توا اچھا گرم ہو چاہیے میرا توا تھوڑ تھنڈا تھا اس کے لئے روٹی دیکھئے ٹوڑ گئی تھوڑ آسا لیکن کچھ بھی نئی فرق پڑے گا بہت اچھی نرم سافٹ والی روٹی بن کر ہماری ready ہو جائے دیکھئے کس طرح سے یہ لائٹر دیکھئے 18 years سے میرے پاس 18 years کا یہ لائٹر ہے جسے ہمیں آنک جلاتے ہیں بہت اچھا ہماری روٹی پانی ہمیں اسے توے کی جانب ڈال لیں گے توے کی جانب پر ڈال لے کر بھی ایسے اس طرح سے کپڑے کی مدد سے چوپیر سے اس کے ہر اچھے سے shake لیں گے کیونکہ روٹی کا ہر حصہ اچھے سے پکنا ضروری ہے اس کے کور ہو میں یہاں پر مجھے بہت سارے روٹیاں بنانا باقی تھوڑا سا گڑ بڑی ہو رہی ہے پھر بھی میں ویڈیو بنا کر میرے فرنڈز کو شیئر کرنا لازمی سمجھتی ہوں دیکھ میں اسے بھی پلٹا چکی ہوں روٹی کس طرح سے پھول رہی ہے پوری کی طرح پھول لے گی اس طرح سے ہماری روٹی جب پھول تی ہے تو سارا دن ہماری روٹی نرم صافٹ روٹیاں بن کر رڈی ہو جائیں گی یہاں پر دیکھیں اسے نکال لیں گے اسے سٹیل کے پلیٹ میں میں نہیں نکال لوں کیونکہ اس کا پسینا آنے سے وہ نرم ہونے کی گنجائش ہوتی یہاں پر دیکھیں ایک تکٹے کی معنی مانند یہ ہے اس کے پر میں ڈال کر ریڈ کر چکی ہوں یہاں پر دیکھیں سکپ کر ہوں بہت ساری روٹیاں شیک کر بتانا مجھے بہت وقت ہو جاتا تھا اس کے لئے آپ کو بڑھا ہو جاتا تھا روٹیاں بند کر رڈی ہو چکے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے پلیز فرینڈ ٹین کی روٹیاں